اسلام علیکم بیٹے unit number 5 factorization آج ہم اس چپٹر کی جو ہے review exercise اس کو سٹارٹ کریں گے review exercise میں سب سے پہلے بٹے mcq اس کو discuss کریں گے اور جو ہمارے smart service میں include questions ہیں پھر اس کو solve کریں گے سٹارٹ کرتے ہیں پیج نمبر 111 open کریں اس پہ review exercise ہے جس میں آپ نے سب سے پہلے بٹے question number 1 میں mcqs آ رہے ہیں اور mcqs جو ہے solve کر کے دیکھیں گے اور پھر options کو ہم ٹک کریں گے سٹارٹ کرتے ہیں first mcqs factors find کرنی ہے یہ بٹے ہمارے پاس quadratic equation ہے اور اس کی ہم midterm break کریں گے midterm break کر کے دیکھیں گے ہمارے پاس یہ answer کیا آتے ہیں یہ possible پیرز میں نے بٹے لکھ لی ہے minus 3x minus 2x first two values میں سے کاما نکالیں گے x کاما نکالے گا x minus 3 into minus 2 x minus 3 bracket میں value سیم آگی اس کو one time لکھیں گے اور باہر والی values کو ہم bracket میں کر لیں گے یہ answer آ جائے گا x minus 3 into x minus 2 تو بٹے یہ option number b ہے mark کرنے آگے بٹے factors factors find کرنے ہے second mcqs یہاں پہ بٹے ہم کیوب کا فارنہ apply کریں گے اور کیوب کا جو فارنہ آ پر چکے ہیں سب سے پہلے ہم ان کو کیوب میں دونوں values کو کیوب میں change کریں گے اس کے بعد بٹے یہاں پہ ہم کیوب کا فارنہ apply کریں گے فارنہ کونسا apply کریں گے a کیوب پلس b کیوب کس کے اقل ہوتا ہے a پلس b into a square minus a b پلس b square کے اقل ہوتا یہ تو بٹے یہ فارنہ مقن کر دیں گے 2x plus 3y 2x square minus 2x into 3y plus 3y whole square 2x 2x 3y into open کریں گے آجے گا 4x 2x power square minus multiply 6x into y plus 9y power square یہ بٹے اس cancer ہے یہ دیکھتے ہیں کونسی option بنتی ہے option number c note کر لیں پھر آگے continue کرتے ہیں جی بٹے جی بٹے ہم نے first mcqs کی کی تھی جی بٹے اب first two values اور second two values میں سے common رکھا لیں گے میٹم بریک کرنے کے بعد یہ آ جائے گا 3x اندر پر جائے گا x minus 1 plus 2 common آئے گا اندر پر جائے گا x minus 1 اور ایک بات بتاتے چلو ہم نے جب question یہ solve گئے تب ہی بتایا تھے بٹے پتا کیسے چلے گا کہ یہ question مارا ٹھیک ہو رہا ہے کہ بریکٹ میں جو values اور sign آئیں گے یہ بالکل same ہوگے تو یہ دیکھیں x minus 1 اور second bracket میں x minus 1 ہے values اور sign same ہے اس کو one time لیں گے اور باہر جو values ہیں اس کو bracket میں کر لیں گے یہ اس کا answer ہے اور اس کو جب ہم دیکھتے ہیں book کے recording کونسی option بنتی ہے option number d آچھا جی اس کے بعد mc case number 4 جی بیٹے اس کو دیکھیں two values ہیں یہاں پہ آپ پتا چلے گا کون سا فار نا پی کر کر نا two values ہیں دون ہی square میں convert ہوتی ہیں اور center میں minus کا sign ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ کے پتا چل جائے گا جو اگر 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 آپ فارمدہ پڑا ہے دیکھیں اے اے مائنس ب ہول سکیر اے سکیر مائنس 2 اے ب پلس ب سکیر یہ جو ویلوی ہے یہ آپ نے فائنڈ کر لی ہے اس میں دیکھیں یہ اے اندازہ لگانا ہے کہ آگے جو ثرڈ ویلوی ہے اس میں وہ کیا ہوگی تو بیٹے کیسے کریں کہ اس کو آپ سکیر میں کنوریڈ کر لیں یہ 3 a ہے a square ہے 3 a square minus فارنوی 2 آجائے a جو ہمارے پتہ چل گیا کہ آجائے 3 a اب آگے جو یہاں پہ ویلوی ہے وہ آپ نے دیکھ دیکھنے decide کرنے جیسے یہاں پہ دیکھا اب یہاں پہ دیکھیں بی اس کے ساتھ بی لکھا بی آئے گا تو یہاں پہ اس کے ساتھ کو فیشنٹ کیا ہوگا دیکھنے 2 ملٹیپلائے 3 یہ آجائے 6 تو ہمیں 12 چاہیے تو 6 کو کون سی ویلوی کے ساتھ ملٹیپلائے کرنے تو 12 ہمیں پتہ ہے 2 کے ساتھ 6 ملٹیپلائے 2 12 اس کا مطلب ہے ان تینوں ویلوی اس کو جب ہم ملٹیپلائے کرتے تو یہ ویلوی ہمارے پاس ہاتی ہے 2 ملٹیپلائے 3 6 6 ملٹیپلائے 2 12 آجائے 12 AB یہ ہمیں پتہ چل جائے اس کا مطلب ہے یہ 2 B کی value تو یہاں پہ کیا جائے 2 B raise to power whole power کیا جائے square اس کو جب آپ open کر لیں گے تو یہ پتہ چل جائے گا آپ کے پاس 4 B whole square یہ آپ کی third value جو یہاں پہ missing ہے یہ دیکھیں اس کو میں لکھتا ہوں یہ جائے گا 9 A square minus 12 AB اور یہ جو تھی third value ماں پاس کیا تھی 4 A 4 B raise to power square یہ option ہے C اگے اسی طریقے سے next 6 MCQs اس میں پوچھا گیا ہے یہ آپ پاس quadratic equation ہے اور اس میں M کی value آپ نے بتانی ہے M کی جگہ پہ کیا ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ لیکھ find M M کی value بتانی ہے so that x square plus 4x plus m is a complete square ٹھیک ہے اس کو بھی find کر لیں جیسے ہم نہیں find کیا تو یہ پہ x square plus 2 4 اگ یہ میں پتہ x ہے یہ پہ 4 ہے کون سی value کے ساتھ multiply سکیل اب اس کو دیکھو open کر لیتے x square plus یہ آجائے گا 4x آگے دیکھو یہ کیا آجائے گا 4 آجائے اس کا مطلب ہے M کس کے equal آ 4 کی ٹھیک ہے M کی value کیا ہے 4 اور یہ پہ book میں option number c اس کا آنسر ہے جی بھٹا نوٹ کریں اس کو جی نوٹ کر لیا ہوگا ریس کرتے آگے MCQs کو بیٹا discuss کرتے ہیں MCQs نمبر بیٹے 7 یہ quadratic equation ہے اور اس کی بھی کیا کریں گے میٹم بریک کریں گے تو اس کے possible جو پیر ہیں وہ بنجھیں کہ minus 20 xy plus 3 xy minus 12 y squared اس میں سے کما نکالتے ہیں first two values میں کما نکالتے ہیں second two values میں کما نکالیں گی کما نکال کے میں پتا چل جائے گا کہ کیا پیر ہے یہ سے نکالے گا 5 x کما نکالے x minus 4 اور آگے بچ جائے گا y یہ سے plus 3 y کما نکالے گا آگے بچ جائے x minus 4 y یہ آج x minus 4 y into 5 x plus 3 y یہ اس کا answer اور یہ option بیٹے نمبر بنتی ہے c book recording آگے last mc q 8 اس کو بیٹے ہم کیوب کا فارن اپلایا کریں گے جیسے ہم نے second mc q تھا اس پہ کیوب کا فارن اپلایا کرتا ہے اس پہ بھی کیا کریں گے کیوب کا جب فارن کا ہی apply کریں گے فارن پہلے write کر لیتے a cube minus b cube a minus b into a square plus a b plus b square جی بیٹا نوٹ کر لیں اور پھر ہم آگے جا وہ کانٹینیو کرتے ہیں جی تو نوٹ کر لیں ہوں گے آپ کو سارے ایم سی کیوز یہ ہیں آپ کو بیٹا سول کر کے بتائیں اور اس میں جو فارنم جس سے کئی کارڈنگ ہم نے کی ہیں وہ بھی ہم نے دیکھ لیے پورا چپٹر آپ پڑھ چکے ہیں آپ کو اتنا تو پتہ چل گا ہوگا کہ کس پہ ایکویشن پہ کون سا فارنم اپلائے کریں گے آگے بیٹا کوئیسن نمبر 3 ہے فیکٹرائز آف دی فالوینگ فیکٹرائز کرنا ہے اور اس میں سے جو کوئیسن ہم نے کرنا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کوئیسن نمبر 3 میں سے پارٹ نمبر 3 ہے سیکنڈ پارٹ نمبر 5 اور پارٹ نمبر جو ہے نائن کرنا ہے سیکنڈ جو پارٹ ہے آپ کو یاد ہوگا جب فیکٹرائزشن کروائی تھی تو میں نے کہا تھا کہ سب سے پہلے آپ نے غور کرنا ہے کہ ہم جو گیون ایکسپریشن ہے اس میں سے کومن کیا نکال رہے ہیں یہ دیکھیں اس میں سے ہم کومن کیا نکال چکتے ہیں دونوں ویلیز میں سے فور کومن نکال رہا ہے فور کو بٹا کومن نکال رہیں گے اندر بات جائے گا ایک سکوئر مائنس فور وائے سکوئر اب یہ دونوں ہی ویلیز یہ ہیں بیٹا سکوئر میں کنورٹ ہو رہی ہیں فور از ایٹیس اب ان ویلیز کو ایک دفعہ پلس کے ساتھ رکھیں گے اور ایک دفعہ مائنس کے ساتھ رکھیں گے تو یہ ہی اس کوئیسن کا کیا ہے بیٹے آنسر ہے آگے کوئیسن نمبر بیٹے 5 یہ ابھی ہم نے ایم سی کیوز میں سالف کیا ہے فارنا تھا اے کیوب مائنس ب کیوب کس کے ایک 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 Simon اے سکوئر پلس اے بی پلس بی سکوئر کی ایک ہوئل ہے یہ فارنا مس حسب میں آپلائے کریں گے دونوں ویلیز کو بٹایں کیوب میں پہلے چینج کرتے ہیں 2x whole power cube وائے 1 by 3y whole power cube فارنہ پلائے کر دیں گے 2x minus 1 by 3y جی بٹی آجائے گا 4x پاور سکیل ہی آجائے گا ملٹی پلائے کر دیں گے 1 9y یہ بٹے اس کا آنسر ہے نوڈ کر لیں ہوسی فرہی ہوسی جی باتے لاس پارٹ پارٹ نمبر نائن جی باتے تری ویلیز ہیں ہم اس کو میٹم بریک بھی کر سکتے ہیں اور اس کو کلوز بھی کر سکتے ہیں تو کلوز کرنے کے لئے جو فارٹ نمبر استعمال کریں گے a minus b whole square a square minus 2 a b plus b square کے اقل ہوتا ہے یہ فارملا جو ہے آپ نے پڑا ہوئے تو two values square میں convert ہو رہی ہیں one اور جو last value ہے اس کو ہم square میں convert کر لیں گے six p q center minus 2 a مار پاس one ہے b کی جو value 6 p q ہے center میں sign آ جائے گا پلس کا اب اس کو کلوز کر دیں گے three values کو اس format میں لے کے آنا ہے a minus b whole square کی format میں لے کے آنا ہے تو اس کا طریقہ میں نبتا ہے تھا یہ first اور last value کی whole power جو ہے وہ square ہے bracket لگائیں گے square آ جائے گا first اور last value six p q لکھیں گے center میں sign کون سا آ جائے گا جو two a b کے ساتھ ہوگا تو minus ہے یہاں پہ minus آ جائے گا یہ بٹیس کا کیا ہے answer ہے نوٹ کر لے جی بٹے آج جو ہم نے review exercise کو discuss کیا اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارا chapter number five جا وہ بھی ختم ہو گا انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نیا chapter جو ہم start کریں گے chapter number six تب تکل اجازہ دیں اللہ حافظ �번ے ب Ran